سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آو قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کے لیسن نمبر فور کے بارے میں جانیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس سبق نمبر چار مخارج مخارج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ اور مخارج مخارج کی جمع ہے یعنی مو سے حرف کے نکلنے کی جگہ عربی زبان کے کل انتیس حرف ہیں جو درجزیل ہیں مخارج کل سترہ ہیں جن میں سے سولہ سے نکلنے والے حرف کو مختلف رنگوں کے ذریعے اوپر دی گئی فہریس میں دکھایا گیا ہے سترہ مخارج خیشوم یعنی ناک کی جڑ میں ہڈی والا حصہ ہے جہاں سے غنہ نکلتا ہے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کیلئے حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ لگا کر پڑھیں جہاں اس کی آواز ٹھہرے وہیں اس کا مخرج ہوگا مثلاً اذ کہنے سے ربان کی نوک سنا یا علیہ کی جڑ سے لگ کر ٹھہتی ہے جو کہ دال کا مخرج ہے میرے محترم عزیزو آج کا ہمارا یہ سبق نمبر چار مکمل ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ مخرج کے بارے میں اچھی طریقے سے جان گئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر پانچ کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ